السلام علیکم دوستو اور ویلکم میرے یوٹیوب چینل پر آج کی جو ویڈیو ہے یہ اینیمل نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ہے جس میں ہم بات کرنے جائیں گے کہ فیڈ ایڈیٹیو کا کردار کیا ہے اور فیڈ ایڈیٹیو ایڈ کیوں کیے جاتے ہیں کسی بھی فارمولیشن کے اندر یا کسی بھی ڈائیٹ کے اندر یا کسی بھی راشن کے اندر ہم ہونے کیوں ایڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایڈیٹیو ہیں کیا فیڈ ایڈیٹیو کیوں ایڈ کیے جاتے ہیں تو ناظرین جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو بھی کھانا بنتا ہے جو بھی سالن پکتا ہے یا کوئی بھی چیز بنتی ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مقصود مقدار کے اندر ایڈ کی جاتی ہیں جن کا امیہ اندازہ ہوتا ہے جیسے آپ اس تصفیر میں دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے مسالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ سبھی چیزیں ایڈ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ مختلف قسم کا ایک پرٹیکلر ٹیسٹ دے سکتی ہیں خوشبو دے سکتی ہیں یا کسی بھی رییکشن کو فاسٹ کر سکتی ہیں ڈائیجیشن میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں اسی طرح سے یہ فیڈ ایڈیٹیو ہم پولٹری کے فیڈ کے اندر بھی ایڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں کسی بھی راشن کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو فیڈ ایڈیٹیو جو ہے وہ کامبینیشن ہوتا ہے جو فیڈ کے اندر ایڈ کیا جائے اس کی مختلف قسم کی جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی ایک نیڈ ہو جو اس کی پوری ہو سکے جیسے فارس اپوز اگر ہم کھانے کے اندر نمک استعمال کرتے ہیں تو وہ نمک کا کردار کیا ہوتا ہے یا ہم مرچی ایڈ کرتے ہیں تو مرچی کا کردار کیا ہوتا ہے یا خوشبو کے لیے ہم مختلف قسم کے مسائلے ایڈ کرتے ہیں تو وہ ایک پرپر فنکشن دکھاتے ہیں جس طرح سے فارس اپوز اگر ڈائیجیشن کی ہم بات کریں تو ہم ادھرک لسٹن ایڈ کرتے ہیں تو اسی طرح سے یہ جو بھی ایڈیٹیو ہوتے ہیں ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی کوئنٹیٹی مینیوڈ ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے جس طرح سے میں نے نمک کی مثال دی تو ہم کم ایڈ کرتے ہیں مرچی کی مثال دی تو وہ بھی ہم کم ایڈ کرتے ہیں تو اسی طرح سے جو کسی بھی انکریڈینٹ کا کامبینیشن ہو تھوڑے سے مقدار میں جو اس کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ کو فل فل کریں یا اس کے علاوہ یہ کیمیکل انکارپوریٹڈ ان اینیمل فیٹ فار د پرپرز آف ایمپروونگ دی ریٹ آف کس چیز کا ریٹ ایڈ کرے گا فیڈ ایفیشنسی کا یا بریونشن یا کنٹرول کرے گا ڈیزیز کو تو وہ فیڈ ایڈیٹیو جو ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں دو طرح کے فیڈ ایڈیٹیو ہوتے ہیں ایک ٹائپ وہ ہوتی ہے جس جو نیوٹریٹو فیڈ ایڈیٹیو کہلاتے ہیں یعنی جن سے اندرجی بھی مل سکتی ہو جن کے اندر ہم وہ انکریڈینٹ جو ہماری کسی نہ کسی نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں اور دوسرے ہوتے ہیں نان نیوٹریٹو فیڈ ایڈیٹیو جیسے فار سپوز اگر ہم کوئی گھر میں میٹھا بناتے ہیں تو میٹھے کے اندر ہم بادام پستے وغیرہ ایڈ کرتے ہیں ایز ایڈیٹیو ہوتے ہیں وہ جن کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ نیوٹریٹو کی ویلیوز کو پورا کرتے ہیں اور اسی طرح سے نان نیوٹریٹو کیا ہوں گے جو صرف اس ریکوائرمنٹ پوری کریں گے جو اس کی کیمیکل سائیڈ پہ ہوگی یا جس کا کوئی بھی کردار نیوٹریٹو سے نہیں ہوں گا جیسے فار سپوز میں نے کہا کہ مسالے ایڈ کرتے ہیں جو صرف خوشبو کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں یا کسی کیمیکل رییکشن کے لئے تو یہاں پہ بھی دو طرح کے ایڈیٹو ہوں گے ایک نیوٹریٹو یعنی جو نیوٹریٹو ویلیوز کو پورا کریں اور دوسرا وہ جو نان نیوٹریٹو ہوں گے جو کسی نہ کسی کیمیکل رییکشن کے ترور یا ڈائیجیشن کے لئے بیسٹ ہوں گے بلڈ کے لئے بیسٹ ہوں گے تو اسی طرح سے ہم وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں فیڈ ایڈیٹو کیا کرتے ہیں کہ وہ فیڈ کی کوالٹی کو بڑھاتے ہیں کہ جیسے فار سپوز اگر ایک نارملی فیڈ ہے اس کے اندر ہم امائنو ایسٹ ایز ایڈیٹو استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں اس فیڈ کی کوالٹی کو بیسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ کھانے کو بیسٹ بناتے ہیں پیلٹی بلڈیٹی کو بڑھا دیتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ بھائی اگر ہم اس کے اندر کوئی مختلف قسم کے مسالے ایڈ کرتے ہیں اپنے کھانوں کے اندر ہیومن فوٹ کے اندر تو وہ کیا کرتے ہیں ہمارا پیلٹی بلڈیٹی بڑھا دیتے ہیں ویسے ہم تھوڑا کم کھائیں گے لیکن اگر وہ چیزیں ایڈ ہوں گی تو وہ ہماری ڈیزائر کو اور بڑھا دیں گی اس کے علاوہ وہ اینیمل کی پرفارمنس کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں جیسے اگر کسی فیڈ کے اندر ہم ہارمون ایڈ کر رہے ہیں تو وہ اس کی پرفارمنس کو بڑھا رہے ہیں اس کے علاوہ گروت کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں فیڈ کنزمپشن کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہامفل چیزیں فیڈ کے اندر ہوں گی ان کو بھی ان سے بھی بچاتے ہیں تو آج کل پولٹری کے اندر حد سے زیادہ فیڈ ایڈیٹیو استعمال کیے جاتے ہیں جس میں ہارمون بھی ہوتے ہیں مختلف قسم کے جس کے اندر انٹی بائیوٹک بھی استعمال کی جاتی ہیں یہ نان نیوٹیٹیو فیڈ ایڈیٹیو ہیں یا ہم اس کے اندر امائنو ایسڈ ایز نیوٹیٹیو فیڈ ایڈیٹیو کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو وہ مختلف چیزیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں خاص طور پر انیمن کے فیڈ کے لیے اور ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ ایک فیڈ ایڈیٹیو ہے جس کو انٹی بائیوٹک ایڈ کیے جاتے ہیں فیڈ ایڈیٹیو کے طور پر جس میں مختلف قسم کی ڈرکس کو ایڈ کیا جاتا ہے جو انٹی میکروبیل ہو سکتی ہیں انٹی ہیلمنتھٹک ہو سکتی ہیں انٹی ورمی سائیڈ ہوگی یا ورم کو کل کرنے کے لیے ایڈ کی جا سکتی ہیں اور مختلف قسم کی انٹی بائیوٹک وہ فیڈ میں اسی لیے دی جاتی ہیں تاکہ وہ جانور کے لیے فیڈ کے اندر انٹی میکروبیل کا کردار بھی ادا کریں گی اور ساتھ میں جب وہ انیمل سے فیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے فائدہ من ثابت ہوتی ہیں اس میں مختلف قسم کی انٹی بائیوٹک ہیں جیسے ریٹرا سائیکلین گروپ ہوگیا پورا کلورام فینکال ہوگیا میکرو لڈ ہے یا پینسلین کا استعمال زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر یہاں سیفالو اسپورین کو استعمال کرتے ہیں حالانکہ ورڈ لیبل پر پولٹری کے اندر انٹی بائیوٹک فیڈ ایڈیٹیو کا جو ہے وہ استعمال بند ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے اس کو وہ ڈرکس کس طرح سے کام کرتی ہیں وہ اگر بیٹا لیکٹا میز ٹائپ ڈرک ہوگی تو وہ ڈرک انہیبٹ کر دیتی ہیں سیلوال بیکٹیریا کو اور اس طرح سے مختلف قسم کی جو ڈرکس ہوں گی وہ استعمال کی جاتی ہیں کوئی بیکٹیریل سیلوال کو ختم کرتی ہے انہیبٹ کرتی ہے یا کوئی نیوکلیس کو ختم کرتی ہے یا کوئی اس کے جو انرجی پروڈکشن نے اس کو بند کر دیتی ہے تاکہ وہ بیکٹیریا یا وہ جناسیم جو بھی ہو مایکرو آرگینزم وہ نقصان کرنا ہو اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی ڈرکس ہوتی ہیں ایڈیٹیو کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں انٹی بائیوٹیک جو پروٹین سینٹسزز اس کو روک دیتی ہے یہ بھی بیکٹیریا کے اندر ہوگا لیکن فیڈ کے اندر ایڈ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو گروک ہونے نہ دیں اور ان کو انہیبٹ کر دیں کل کر دیں تاکہ وہ فیڈ جو ہم دے رہے ہیں وہ زیادہ فائدہ من ثابت ہو اس کے علاوہ پولٹری کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے وہ پینسلین کو استعمال کیا جاتا ہے اور پولٹری کے اندر فائیو گرام پینسلین پر ٹرن راشن میں استعمال کی جاتی ہے اور اگر ڈیزیز کنٹرول کی بات آ جاتی ہے تو ففٹی گرام پر ٹرن جو ہے وہ پینسلین کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں ویٹامن وغیرہ جو اس کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اس کے بعد لازمی ہے جب ہم انٹی بیوٹک استعمال کر رہے ہیں تو ضرور وہ نقصان بھی دیں گی صرف اور صرف فائدہ مند نہیں ہے ان کا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ میٹ کے اندر آ جاتی ہے اور میٹ کے ثوری وہ ہیومن تک پہنچ جاتی ہے اور وہ ہیومن ہیلتھ کے لئے نقصان کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ انٹی بیوٹک کا استعمال روکا گیا حالانکہ انٹی بیوٹک بہت زیادہ پولٹری کے اندر استعمال ہو رہی ہے اور جس کے نگیٹیو ایمپیکٹ ہم پہ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں تک اس لیکچر کا چھوٹا سا ایک حصہ تھا انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے دوسرے پارٹ کے اندر ہم بات کریں گے کہ جو مختلف قسم کے انٹی بیوٹکس ہیں یا ہارمونز کا استعمال یا مختلف قسم کے پری بیوٹک پرو بیوٹک کا استعمال مختلف قسم کے امائنو ایسٹس کا استعمال ہے تو ہم سب پہ بات کریں گے انشاءاللہ اور لازمی نہیں ہے کہ یہ انٹی بیوٹک صرف نقصان کار ہو جتنے بھی جو ہم استعمال کریں سپلیمنٹس یہ نقصان کار ہو یہ لازمی نہیں ہے اور اسی لئے فیڈ ایڈیٹیو بہت اہم بھی ہے جو نیوٹیٹیو لیول پہ استعمال کیا جاتے ہیں کیونکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جتنے بھی فیڈ ہیں لازمی نہیں ہے کہ ان کے اندر نیوٹرینٹ کی روکائرمنٹ پوری ہو تو اسی وجہ سے ہم انٹی بیوٹک کے طور پر یہ ایڈ کرتے ہیں اس لیکچر کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اس کے نیکسٹ جو پانٹ ہوگا اس کے اندر ہم بات کریں گے جتنے بھی باقی فیڈ ایڈیٹیو پہ تھینکیو فار واشنگ السلام علیکم